سیڈرم صدق ملک صاحب آپ نے اگر شباہ شریف رائمیس ہوتے ہیں پتہ نہیں آج کیا ہوتے آپ لیکن آپ نہیں ہیں فیلان آپ رکے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب ہارے بھائی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کیوں ڈیمانٹ کر رہے ہیں ڈی جائی اس پی آر کی کہ وہ پریس کارفرز کر رہے ہیں اور سٹیمپ لگائیں گے آپ کو دا رہے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا نا دیکھیں پہلی بات ہے یہ کہ آپ نے اپنے اقتدائیے میں خود ہی وہ بات کر دی جس جو آپ سوال کی شکل میں پوچھ رہے ہیں بات بڑی سیدھی سی ہے سپیکر صاحب نے اس سے پہلے وزیر آزم نے اور دو مختلف لوگوں سے میں سن چکا ہوں حسد عمر صاحب سے سن چکا ہوں اور فواد چودری صاحب سے سن چکا ہوں ان سب لوگوں کے مطابق اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل فائیو لگتا ہے بلکل محب وطن نہیں ہے غدار ہے سازش کی یہ آلہ کار بنے اور اسیمبلی کے اندر بیٹھ کر اسیمبلی وہ جو آئین ساز ہے جس نے آئین بنانا ہے آئین میں ترامیم کرنی ہے قوانین بنانی ہے آلہ کار بن کے اپنے ہی آئین کو سبورٹ کر رہے ہیں چک اگر ایسا ہے تو ہم سب کو گرفتار کیوں نہ کیا جائے اور اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا آٹھ تاریخ سے اگر آپ کے پاس یہ مسودہ پڑا ہوا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تمام اپوزیشن غدار ہیں تو پھر ہم آزاد کیوں گھوم رہے ہیں اور آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چل کے الیکشن لڑتے ہیں تو غداروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیں گے جو اپوزیشن قائلہ اپوزیشن یعنی آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں الیکشن لڑ لیتے ہیں کس کے ساتھ وہ لوگ جو غدار ہیں اس وطن کے ان کو آپ الیکشن لڑنے کا موقع دیں گے کمال کرتے ہیں آٹھ تاریخ کو آپ کو یہ مساعدہ ملا او آئی سی کی میٹنگ کے اندر آپ نے اس ملک جس کو پر آپ نے الزام لگایا ہے جو پاکستان کے آئین کو پامال کر رہا ہے انہی کے انڈر سیکیٹری کو بلایا ہوا تھا یہاں پہ انہی کے ملک کے ایک عہدے دار کو فورن منسٹری کے او آئی سی کی میٹنگ میں بلایا آپ ہمیں بھی غدار جانتے ہیں وہ غداروں کو چلا رہے ہیں ان کو آپ او آئی سی کی میٹنگ میں بلا رہے ہیں اور وہ سفیر جس نے یہ لیٹر لکھا اصد خان صاحب میں روز بولتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں میں انہیں جانتا ہوں انہیں بلائیں انہیں فون لائن پہ کیوں نہیں لیتے وہ بتائیں کہ کس کا نام اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے اور اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو یہ آج کل جو آپ نے سپیکر نے رولنگ دیئے یہ وہی رولنگ ہے جس طرح ایک دفعہ پہلے آیا تھا کہ یا آپ مجھے ووٹ دیں یا آپ مسلمان نہیں ہیں ایک ریفرینڈم ہوا تھا آج ریفرینڈم یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے ورنہ آپ غدار ہیں یعنی کمال ہو گئی ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا آج کوئی وزیر آزم نہیں ہے اس کا کوئی کابینہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی پارلیمان نہیں ہے صرف ایک شخص ہے ایک شخص ہے صرف اور ایک شخص کا بھی اور اس ایک شخص کا بھی آپ مجھے دکھائیں آپ نے دیکھا ہے وہ جو آتا ہے نوٹیفائی ہوتا ہے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے پرائیم منسٹر کا جی میں نے دیکھا ہے کہاں ہیں اس وقت میرے صاحب دے نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ گیزٹیڈ نوٹیفیکیشن جس کے تحت وہ پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے اور فیصلہ کرتے ہیں وہ کہاں ہیں میں تو ہر ایک سے پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں نئی ناظر آرہا ہے تو اپنی ریسرچ ٹیم کو بولنے کا مصول میں نے کہاں شہدہ آپ جو پریزیڈنٹ نے ان کو کہا ہے میں پریزیڈنٹ کے کہنے سے تو نہیں کوئی پرائیم منسٹر بن جاتا بھائی کھایا وہ نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن دکھائیں اس سے کیا فائدہ ہوگا یار آپ یہ تو بتائیں کوئی ملک کا آئین قانون یہ کیسا ملک ہے جس کی نہ کابینہ ہے نہ پارلیمان ہے نہ وزیر آزم ہے نہ اپوزیشن لیڈر ہے مگر میں پارلیمان بیٹھا باتا پوری آپوزیشن آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ شہد آپ مجھے یہ شہد آپ مجھے یہ شہد میں سرپرائز تھا میں شہد آپ مجھے کہاں آپ تو سٹیک ہولڈر میں سٹیک ہولڈر نہیں آپ پاکستانی ہیں نہیں نہیں پرائیم سٹیف تو آپ کو مل رہی تھی اس لحاظ سے کہہ رہا آپ خدا کا خوف کریں اس ملک کے اندر ایک شخص اس سے پہلے صرف ڈکٹیٹرز نے اس طرح اٹھا کے کاغذ کے ٹکڑا سمجھ کے یہ پھینکا ہے آئین یہ پڑا ہے یہ تو ہمارا کاغذ تھا دنیا نہیں ہو سکتا ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں یعنی آج میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شاک ہونے والی بات نہیں نہیں میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے بھائی تو آپ بھی شاک تھے ہم بھی شاک تھے مرم بھی شاک تھا یعنی یہ کس طرح کا یہ کیا بنانا ریپبلک ہے کہ کوئی آئین نہیں ہے کوئی کان اوہ میں نے سوچا یہ دیکھیں میں کہوں گا یہ کاغذ ہے اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کامران شاید صاحب غدار ہے میں دکھاؤں گا نہیں یعنی شکر الحمدللہ میں لازٹ ٹائم امریکہ امریکن ایمبیسٹر سے کم ملا تھا دس سال پہلے بھائی اس پرگرام میں کہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں امریکن ایمبیسٹر سے جو امریکن ایمبیسٹر سے ملتا ہے وہ غدار ہے پوچھے ان سے ہم اسے کو پوچھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ موڈریٹر ہیں آپ موڈریٹر ہیں اگر امران خان نہیں بلکل نہیں ہے اگر امران خان کبھی بریٹش ہائی کمیشنر کو یا امریکن ایمبیسٹر کو علیم خان صاحب نے کہا ہے امریکن سفیر سے ملیں تو وہ غدار ہیں ہم نے تو نہیں کہا یہ سارا دن یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو مختلف سفارت کاروں کے جو ریسپشن ہوتے ہیں اس سے جو وزیر پھر رہے تھے وہ سارے غدار تھے